موسیقی شہر کرنون کی ایک بریکنگ نیوز انجومن اسلامیہ کی کمیٹی کی جو ورک بورٹ کی زمین ہے چننائی تمیل نارڈ سٹیٹ پودو پوئٹ میں وہ خبزہ ہو رہی ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو گرافز کے ذریعے آل انڈیا مسلم مینورٹیس کاؤنسل کے طرف سے سی ای او کو لیٹر دیا گیا ہے اور ورک بورٹ کے آفیسرز کو بھی اطلاع دی گئی ہے کہ اس illegal construction کو روکنے کی ناظرین دپیر ٹائم صرف آپ تک نیوز ہی نہیں پہنچاتا بلکہ اس نیوز کے طے تک جا کر اس کی سچائی جان کر اگر ہو سکے تو اسے بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے چاہے وہ کون سے بھی مرحلے میں ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کرنول اور کہاں مدرس چننائی میں جو انجومن کی جو پروپٹی ہے وہ تھوڑی بات پروپٹی ہے بہت مین روڈ پر جو ہے پروپٹی ہے کئی دنوں سے خالی پڑی تھی وہاں کے مقامیوں نے کئیوں نے جو ہے اسے لیس پر لینے کی کوشش کی لیکن کیا وجہ تھی ابھی تک وہ لیس پر نہیں دیا گیا اب شاید ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو مگر وہاں کے عوام جو ہے اسے قبضہ کر رہی ہے آل انڈیا مسلم میناٹی کاؤنسل کے چیئرمن سید محمود پیر نے ورگ بورڈ ایپی سٹیٹ ورگ بورڈ کے سی ایو کو درقواس کی تھی کہ اس الیگل کنسٹرکشن کو روکے تو انہوں نے فوری ایک لیٹر جاری کر دیا وہاں کے لوکل پولیس ٹیشن ہاؤس آفیسر کو کہ وہ الیگل کنسٹرکشن روکے کچھ دن پہلے وہاں کے چننائی کے جو مسلم مقامی ہے اس جگہ کو دیکھ کر قبضہ ہونے سے بچنے سے انہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ اس جگہ پر جو ہے ایک شاپنگ کامپلیکس دالے اور اس شاپنگ کامپلیکس کے قرائے میں سے 80% قرائے جو ہے انجومن اسلامی کے یتیم و یسیر بچوں کو یعنی جو عربی جو مدرسہ پڑھا رہے ہیں انہوں نے دینے کا بھی انہوں نے ایک کوٹیشن دیا تھا یہ بھی سٹیٹ ورک بورڈ کو مگر وہ کیوں ورک بورڈ اسے پاس نہیں کری وہ ورک بورڈ ہی جانے لیکن ورک بورڈ ابھی اپنی آنکھ کھولے اور ان ویسے جو مقامیاں جو آگے بڑھ رہے ہیں جگہوں کو بچانے کی اور انجومن اسلامیہ کو فائدہ پہنچانے کی یتیم و یسیر بچوں کو فائدہ پہنچانے کی انہیں بلا کر انہیں وہاں پر کنسٹرکشن یہ جگہ انہیں لیس کو دے کر شاپنگ کامپلیکس بنوا کر اسی پرسن کرایا وہ دیتوں بھر رہے تھے وہاں وہ کرایا جو انہوں نے اسلامیہ تو پہنچانے کی کوشش کریں ورنہ یہ عوام آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گی سید محمود پیر بیرو ریپورٹ دپیر ٹائمز محمود پیر ٹائمز